مبارک رمضان سال بھر انتظار کرتے رہتے ہیں وہ مہینہ آ گیا یعنی اللہ کا مہینہ جو برکتوں کا مہینہ ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے جو عبادتوں کا مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں اور عبادتوں کے لیے جو حکم پروردگار ہے اسے مکمل طور پر بجا لانا ہے ناظرین یہ پروگرام جو میزبانی ایک خدا کا آپ کے خدمت میں ہر برس ماہ مبارک کے رمضان میں پیش کیا جاتا ہے اور مڑی پابندی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے میں وہ پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس پروگرام میں آپ کو سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھنا ہے یعنی آپ کو سوالات کرنے ہیں اور مولانا محصوب آپ کے سوالات کے برائراز جواب پیش کریں گے یہ پروگرام جو خصوصیت کے ساتھ ماہ مبارک کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے اس میں کوشش کریں آپ کے زیادہ سے زیادہ عبادات سے متعلق سوالات کریں روزوں سے متعلق سوالات کریں اور احکام سومو سلات سے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوئے آپ ٹیلی فون کر کے سوال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کے سکین پر موجود ہے 976-976-2124 اس نمبر پر کال کیجئے اور کال کر کے آپ اپنے مسائل دریافت کیجئے ہمارا یہ پروگرام جس میں تعاون کر رہے ہیں محترم جناب فقل حسن رزوی صاحب اور اس خانوادے کے افراد جو اب اس دنیا میں نہیں رہے میں ایک دارش ہے کہ آپ ان کے لیے پاس سورہ حمد اور سورہ توہید کی تلاور فرما کر احسان ضرور فرما دیں سید عامر حسن ابن قاضی حسین کنیز بانو بنت عبادت حسین علم الحسن ابن عامر حسن نرگز فاطمہ بنت عامر حسن تسلیم فاطمہ بنت تہذیب حسن ان تمام مرہومین کو آپ سورہ فاتح سے احسان فرما دیجئے اور آئیے اب یہی سے پروگرام کا آغاز ہمارے درمیان موجود ہیں ہم مولانا کا خیر مقدم کرتے ہیں زینبیہ اسٹوڈیو کے اس خصوصی پروگرام میں حضور سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ حضور آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا دستور یہی رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ماہ مبارک رمضان کی خصوصی دعاوں سے پروگرام کا آغاز کیا ہے آج پہلی ماہ مبارک ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پہلی ماہ مبارک کی دعا کی تلاوت فرما کر آپ اس کے حوالے سے کچھ عرض کریں پھر ہم سوال جواب کا سلسلہ جاری کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول اللہ الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المبرومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مجعل سیامی فیہے سیام السائمین وقیامی فیہے قیام القائمین ونبہنی فیہے ان نومت الغافلین وحبل جرمی فیہے یا الہ العالمین وعفو انی یا آفیا ان المجرمین ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کے دعا جس میں روزہ دار خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار آج کے دن ہمارے اس روزے کو واقعی روزہ داروں کے روزے جیسا بنا دے اور ہماری نمازوں کو اس دن قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کی جیسی نماز خرار دے اور آج کے دن ہمیں غفلت کے نین سے بیدار کر دے اے عالمین کے وہ پروردگار کے جو افو کرنے والا ہے گناہوں سے معافی دینے والا ہے حبل جرمی فیہے یا الہ العالمین آج کے دن ہمارے گناہ کو ہمارے جرم کو ہمارے حوالے کر دے یعنی معافی دے دے وعفو انی یا آفیا ان المجرمین اور اے مجرموں سے افو کرنے والے پخشش کرنے والے ہمارے جرم کو معافی انعائت فرمائیں اس دعا میں جو اشارہ ہے کہ پروردگار ہمارے روزے کو روزہ داروں جیسے روزے کو قرار دے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی روزہ رہتا ہے تو ان چیزوں سے بچتا ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں مثلا کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے مبتلات سوم سے پریحض کرتا ہے وہ چیزیں جو روزہ کو دیتی ہیں ان سے بچتا ہے یہ روزہ عام لوگوں کا روزہ ہے ایک روزہ خاص لوگوں کا روزہ ہے جس کی سسلے میں تعلیمات اسلام پائی جاتی ہے کہ فرمایا گیا ہے جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھوں کو بھی تمہارے کانوں کو بھی تمہارے بالوں کو بھی اور تمہارے جسم کی خال کو بھی روزہ رکھنا چاہیے یعنی جب تم روزہ رہ رہے ہو تو صرف بھوکے پیاسے مت رہو تمہاری نگاہیں حرام نہ دیکھیں تمہارے کان حرام نہ سنیں تمہارا بدن حرام سے ٹچ نہ ہو تمہارے بال دکھائی نہ دیں یا تمہارا بال بھی روزہ دار ہو مثلاً ایک خاتون جو روزہ ہیں انہیں حجاب کی بھی ریائت کرنا چاہیے شارک کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم کے سامنے ان کے بال کھلے ہوئے نہیں ہونا چاہیے دکھائی نہیں دینا چاہیے تو یہ روزہ خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ جہاں پر آزا و جوارے بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ایک روزہ جو ہے وہ خاصل خاص ہے کہ جہاں پر دل میں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے نماز میں سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے عبادتوں میں سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے دعا میں اس روزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پروردگار ہم نے کوشش کی ہے اپنے آپ کو ان روزہ داروں جیسا بنانے کی جن کا روزہ تیری بارگاہ میں خابر قبول ہے پس اپنے رحم و کرم سے ہمیں ویسا ہی روزہ دار بنا دے جس طریقے سے تم نے روزہ داروں کے روزے کو قبول کیا ہے نماز گزاروں کی نماز کو قبول کیا ہے پروردگار حبلی جرمی فی ہے ہمارے جرم کو اس میں ماف کر دے ہمیں غفلت کی نیند سونے والوں میں قرار نہ دے بلکہ غفلت کی نیند سے بیدار فرما دے ہم سب غافل ہیں جب کوئی سانحہ ہوتا ہے کوئی خاص بات ہو جاتی ہے تو ہم چونکتے ہیں لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو غفلت سے بیداری کے لیے سانحے کے معتاج نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو غاز کرتے ہیں مععضہ کرتے ہیں لہذا آج یہ پہلا دن جو ماہ مبارک رمضان کا جو اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے روبرو ہے ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگارہ اس دن کو ہمارے لیے بہترین دن قرار دے ہم آج کے دن اپنی سلامتی کے دعا مانگیں صدقہ دیں امام زمان کا صدقہ دیں اپنا اور بچوں کا صدقہ دیں مرہومین کا صدقہ دیں اور اس طریقے سے ہم اپنے گزر جانے والوں کو یاد کریں تاکہ خداوند عالم ہمیں نظر انداز لگ بہت بہت شکریہ حضور ماہ مبارک کا یہ خصوصی پروگرام جو آپ کی خدمت میں میزبانی خدا کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے ناظرین اس پروگرام کو آپ برائراز دیکھ رہے ہیں اب ہماری لائن اوپن ہو چکی ہے آپ ہمارے ٹیلی فون کے اوپر ابھی کال کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں نائن سیون سکس نائن سیون سکس ٹو ون ٹو فور اس نمبر پر کال کیجئے اور آپ کو جو بھی سوال روزوں سے متعلق پوچھنا ہو وہ سوال آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ زنبیہ چینل کا یہ وہ پروگرام ہے جو بڑی خصوصیت کے ساتھ صرف ماہ مبارک رمضان کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کے علاوہ زنبیہ چینل 24 آرز آپ کے خدمت پر رہتا ہے اور مسلسل خدمتیں کر رہا ہے ہماری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ جنہوں گھروں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہاں تو دیکھی رہے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر آپ یہاں ٹیلی ویژن پر پروگرام اویلیبل نہیں ہے تو آپ ابھی فون اڑھائیے یوٹیوب کے اوپر جائیے ہمارا پروگرام برائے راز دیکھ سکتے ہیں ڈیلی موشن پر جائیے آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں انڈرائی ٹیلی فون کے اوپر بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کے سوالات کا انتظار کر رہے ہیں حضور اجازت ہے میرے پاس پولا بھی جی بسم اللہ ہلو السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ آپ کو اور مولانا مہارم جان مبارک آپ کو بھی مبارک سوال یہ ہے ایک لڑکا ہے جو بلی ہے تو روزا بھی نہیں رکھتا ہے اور کفارا دینے کی اس میں کوئی تاکت بھی نہیں ہے اس حکوم ہے لڑکا کون ہے ایک لڑکا ہے سمجھے بیٹا ہے اور کفارے دینے کی اس میں تاکنے کماتا نہیں کوئی دیکھ سکتے کفارا اس میں کیا حکوم ہے جسرا سوال یہ ہے ڈیلیم بدن قجراء دس نماز دوتی ہے تین بار کلو اللہ پڑھنے کی کب دو رکعت نمازے تین بار کلو اللہ یعنی کب پہر پہر کس تاریخ میں مہر رمزا میں روز رات کو اچھا روز رات کو ہاں دو رکعت نمازے تین بار کلو اللہ تو اس نماز کو کیا آپ نمازے شب کی نافلہ میں شامل کر سکتے ہیں چھیک اور کوئی سوال ہے آپ کا میں انشاءاللہ کہاں سے کل کر رہی ہیں آپ باندرہ سے بول دیں بہتر ہے مولان ہمیں تھوڑی تیر میں آپ کو جواب دیتے ہیں خدا آپس خدا آپس ناظرین ہمارا یہ پروگرام میں زبانی ہے خدا اسے آپ ہماری ویب سائٹ ہے زینبیہ چینل کی www.zainabiyachannel.in اس ویب سائٹ کو آپ سبسکرائب کر لیں اور آپ براہ راز کہیں بھی ہوں زینبیہ چینل کا لائف پروگرام بھی اور باقی پروگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ ابھی یہ پروگرام ختم ہوگا تو انشاءاللہ چھے بجے ساڑھے چھے بجے ایران سے ایک انتہائی معتبر علی مدین مہمان علی مدین حجت اسلام والمسلمین مولا حصیت شامعب باز زہدی صاحب قبلہ در سے رمضان کے حوالے سے ایک پروگرام خصوصیت کے ساتھ پیش کریں گے سکس تھرٹی پر یہ پروگرام ایران سے مولانا براہ راست ناشر کریں گے اور زینبیہ چینل کے پیش کش ہے جو آپ حضرات استفادہ کر سکتے ہیں روزانہ شب میں آٹھ بے سے نو بے تک مجالس آپ کے خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گے اور اس میں مختلف علماء علام مجلسیں خطاب کریں گے مرومین کے سالے ثواب کے لیے یہ سلسلہ جاری رکھا گیا ہے لہذا آپ بھی اگر مجلس کرنا چاہیں تو آپ بھی اس مجلس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اس مجلس میں جس سالے سکتے ہیں دوپہر میں نماز زہرین کے بعد دیڑھ بجے سے دو بجے تک مائے مبارک کا خصوصی پروگرام زینبیہ چینل کی طرف پیش کیا جا رہا ہے یہ پروگرام روزانہ حجد اسلام المسلمین الحاج مولانا سید روح زفر رزوی صاحب قبلہ آپ کے خدمت میں پہلی مائے مبارک رمضان سے دس مائے مبارک رمضان تک پیش کریں گے آپ اس پروگرام کو بھی ضرور دیکھیں اور اس کے بعد دو بجے سے برادرہ مولانا حقیقت رابی صاحب آپ کے خدمت میں قرآن مجید کیسے پڑھا جائے ایک خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوں گے اس پروگرام کو بھی آپ ازاد دیکھ سکتے ہیں میں ناظرین سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ پروگرام جو مائے مبارک رمضان میں ہر برس پیش کیا جاتا ہے اور آپ بڑی تعداد میں سوالات کرتے ہیں جن لوگ کو اطلاع نہیں ہے انہیں آپ بتا دیں چونکہ سوال جواب کے اس پروگرام کا وقت شام کو پانچ بے سے چھ بے تک رکھا گیا ہے تاکہ آپ حضرات اپنی مصروفیات سے پھالے ہونے کے بعد کال کر سکتے ہیں ہالو سلام علیکم علیکم السلام جناب میں لکھنال سے بول رہا ہوں جی جناب مولانا حسنان صاحب کو سوال ہے کہ میری آئیہ ہے جو ڈائیویٹیز کی پیشنٹ ہے جی چو اور کوئی سوال بس کسی سوال ہے مولانا کو میرا سلام کہیے گا سمدھی بول رہا ہے بہتر مولانا خود آپ کو جواب سلام دے رہے ہیں سن رہے ہیں مولانا کی آواز خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ سوال جواب کا سلسلہ ہمارا جاری ہے ہمارا نمبر ٹیلی فون پہ موجود ہے 976-976 اس نمبر پہ آپ کال کیجئے اور کال کرنے 976-976-2124 اس نمبر پہ کال کر کے اب ابھی سوالات پوچھ سکتے ہیں جہاں جہاں بھی ہمارا ہی پرگرام دیکھا جا رہا ہے آپ سے غزارش ہے کہ آپ ابھی کال کیجئے اور کال کر کے آپ اپنے کوئی بھی مائے عبارہ کے رمضان سے متعلق جو بھی سوال ہو آپ اسے ابھی پوچھ سکتے ہیں جو حضرات پروگرام نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھنے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ دوسروں کو اطلاع کریں کہ زنبیہ چینل پر آپ پروگرام دیکھیں اس وقت سوال جواب پر پروگرام آ رہا ہے ناظرین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات مجھے خود بھی نہیں معلوم ہوتے جب مولانا بیان کرتے ہیں تو میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں اس طریقے سے نجالے کتنے سوال پوچھنے والے ایسے سوالات پوچھیں گے جن سے ہم اور آپ شاید واقفیت نہ رکھتے ہوں مگر سوال کے ذریعے ہمارے علم اضافہ ہوگا لہذا اس پروگرام کا ضرور حصہ بنیے اور روزانہ پانچ بے سے چھ بے شام تک یہ پروگرام پیچھ کیا جائے گا اسے آپ دیکھتے رہیے جب تک ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں ہم مولانا کے خدمت میں پھر چلتے ہیں اور مولانا سے سوال کرتے ہیں فلسفہ روزہ کیا ہے پروردگار کیوں چاہتا ہے کہ ہم مائے مبارک رمضان میں روزہ رکھیں مڈی معذرت کے ساتھ ایک پال آ رہی ہے ہم اس سے تصویت کر دے رہے ہیں اللہ السلام علیکم علیکم السلام مولانا یہ کچھ نہ بول گئی لیکن ہم قرآن جاتے ہیں تو ہم تو پتر ہم آ لے سوڑی کو ہم کٹینیو کر سکتے پیس روزے تک یا شروع سے پڑھنا پڑھے گا جو پہلے سے پڑھتے آ رہی ہیں ہاں پہلے سے میں روز پڑھتے کی رکھو تو اب جب مہے رمضان آیا تو میں جس طوی پارے میں آ گئی ابھی میں پہلے پارے سے شروع سکتے ہیں بہتر خدا خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں دیکھیں معصومین علیہ السلام کی روایات اسلامی ملابے میں ملتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے روزے کو واجب کیا تاکہ دولت مندوں کو فقر و فاقع کا احساس ہو جائے ہیں انہیں بھوک کا مزہ مل جائے کہ بھوک کسے کہتے ہیں بارہ مہینے میں ایک مہینہ خدا اندعالم نے اس احساس کے لئے رکھا ہے ظاہر دیوات ہے کہ احساس ہونے کے بعد انسان عمل کی منزل میں آتا ہے اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ فقر و فاقع کیا چیز ہے اور بھوک جو ہے وہ کتنی بری بات ہے اور کتنا پریشان کن مرحلہ ہے تو پھر وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لئے آگے والا ہے جس زمانے میں ماہ مبارک رمضان سے ہم روگرو ہیں ایک طرف روزے کا حکم ہے اور دوسری طرف ہمارے کچھ بھائی وہ ہیں کہ جو لاکڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں قید ہیں بعض کے ہاں راشن ہے اور بعض کے ہاں راشن نہیں ہے لہٰذا عید کے دن فطرت تو بہرحال واجب ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے علم میں آ جائے کہ پڑوسی دوست احباب یا خاندان یا کوئی بھی وابستگان میں سے یا افراد میں سے صاحبِ ضرورت بھوکھا ہے یا اس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس کی مدد کریں اور اگر ہم نے یہ مدد نہیں کی تو بھوکھا رہنا یہ روزہ نہیں ہے بلکہ بھوکھے رہنے کا احساس کر کے دوسروں کی مدد کرنا یہ روزے کی تکمیل کا سبب بڑھتا ہے ہم یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس پھر پالس آ رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دو ایک پال اور ہم ریسیو کر لیں اس کے بعد پھر مولا کے خید وقت پہ ہم مسائل پیش کریں گے پال کرنے والے ہمیں پال کر رہے ہیں کبھی کبھی نیٹورک کا مسئلہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے میری آپ سے ابتداء نہیں میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کچھ نیٹورک کا مسئلہ ہو رہا ہے زیادہ شاید ہمارے یہاں پرابلم ہو ممکنے آپ کی طرف پرابلم ہو بارال ابھی ہماری لائن اوپن ہے آپ پال کر سکتے ہیں سوال یہ ہے حضور کے کوئی ایک لڑکا ہے جس کے اوپر روزہ بہرحال واجب ہے مگر وہ روزہ نہیں رکھتا کفارے کی منزل میں آتا ہے تو وہ کفارہ دینا چاہتا ہے مگر اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے حیثیت نہیں ہے کہ وہ کفارہ دے سکے روزہ نہیں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے نہیں رکھتا اور کفارہ دے سکتا لیکن اگر نہیں رکھتا ہے جانبوچ کے تو وہ گنیگار ہے اور ایک روزہ کے بدلے میں اسے ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو کفارہ بہرحال دینا پڑے گے لیکن 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 اگر نہیں رکھ سکتا بیمار ہے جس کی بنیاد پر اس کے پر روزہ باطم نہیں ہے تو جب یہ عذر برطرف ہو جائے گا تو اس کی خزا انجام دے گا اور اگر سال مکمل ہونے سے پہلے یہ عذر برطرف نہیں ہوتا ہے تو پھر ہر روزے کے بدلے میں اسے ساڑھ سات سو گرام اناج دینا پڑے گا اور اگر یہ نہیں دیتا ہے ہونے کے باوجود تو گنیگار ہوتا ہے اور اگر اس کے پاس دینے کی سکت نہیں ہے اس کی سمائی نہیں ہے اس کے پاس فیسے نہیں ہیں تو پھر اسے استغفار کرنا چاہیے اور جب بھی ممکن ہو روزہ رکھے اور اسی کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی عدا کریں ہمیں کال لے لیتے ہیں ہلو اللہ علیکم السلام جناب آپ سے سوال چاہا رکھتا ہے جی جی سوال پوچھی آپ اگر لوزہ رہے کوشی ہوگا تو لوزہ مطلب ہوتا ہے ٹھیک اور کوئی سوال ہے جناب اور وہ کچے دکھا رہا آگے تو کوئی سوال نہیں ہے ٹھیک ہے جناب کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ ہم گلبرگت سے گلبرگت ٹھیک ٹھیک ہے ابھی جواب دیتا ہے مولا نا آپ کو ٹھیک ہے ہمارا یہ پروگرام روز آنا پانچ بے سے چھ بے تک آتا ہے آپ دوسرے لوگوں کو بھی اطلاع کر دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ خدا آپ ماہ مبارک رمضان میں جو دور اکت نماز ہے اس مستحبی نماز کے عوض اگر ہم نماز شب پڑھیں گے تو کیا یہ اس نماز کا نہ پڑھنا کافی ہوگا اس کے عوض ہم نماز شب پڑھنے تو کافی ہوگا یعنی تداخل کی بات کر رہی ہیں وہ مطربان دیکھیں نماز شب بھی مستحب ہے اور وہ نماز کے جس پر انہوں نے حوالت دیا ہے وہ بھی مستحب ہے اولا تو یہ چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز بھی پڑھیں اور نماز شب بھی پڑھیں لیکن اگر وہ یہ چاہیتی ہیں کہ دونوں کا ثواب حاصل کر لیں اور آٹھ رکعت نماز شب میں وہ دو رکعت پڑھ کر کے اسے مکمل کریں تو انشاءاللہ خدا ثواب دینے والا ہے وہ ثواب انہائت کرے ٹھیک ہے لکھنو سے سوال ہے انہوں نے حضور آپ یہ خدمت پہ سلام بھی عرض کیا تھا علیہ السلام علیکم السلام و رحمت اللہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہماری اہلیہ جو شگر کی مریضہ ہیں ماہ مبارک رمضان میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں اسی صورت میں وہ کیا کریں دیکھیں شگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے بعض لوگ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو شگر کے پیشنٹ بھی ہیں اور روزہ خائجے سے رکھ بھی سکتے ہیں لیکن اگر ان کی اہلیہ پیشنٹ ہونے کی بنیاد کے اوپر روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو پھر انہیں ہر روزے کے بدلے میں ساڑھ سات سو گرام انہائے نہ بڑے گا اور انشاءاللہ جب وہ صحت مند ہو جائیں تو اس کی خضا اگر کر سکے تو اس کی خضا واجب ہے اور اگر خضا نہ کر سکیں تو وہ ساڑھ سات سو گرام اور اگر صلائیت ہے تو بہرحال انہیں روزہ رکھنا پڑے گا اگر روزہ رکھ سکتی ہیں تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر ڈاکٹر مشغلہ دیتا ہے کہ روزہ ان کے لیے نقصاندہ نہیں ہے تو روزہ ان کے پر واجب ہے اور اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی اور اس کے باوجود بھی یہ روزہ رکھنا چاہیں تو کیا کریں دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ روزہ انسان کے لیے نقصاندہ ہے اور وہ منع کرتے ہیں تو اس کے باوجود اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ گنہ گا اچھا یعنی جس جو مریض ہے اور واقعاً روزہ اس کے لیے نقصاندہ ہے خداوند عالم نے اس سے روزہ کا مطالبہ نہیں کیا ہے جب نہیں مطالبہ کیا ہے تو اسے رکھنا بھی نہیں چاہیے یعنی مریض سے مطالبہ ہی نہیں ہے مریض سے مطالبہ نہیں ہے ایسے مریض سے اس لیے کہ امراض میں بھی فرق ہے اور مریض بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں مثلا بلڈ پیشر کے مریض بھی مریض کہلاتے ہیں شگر کے مریض بھی مریض کہلاتے ہیں لیکن ان کی کیفیتیں الگ الگ ہیں اگر ایسا مریض ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے روزہ واقع ہے مریض اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے اگر روزہ نہیں رکھ سنے کہ ایک صلاحیت ہے دیکھیں لفظ مریض مونکہ نے اس سے کوئی سوئے استفادہ کرے یعنی یہ ایسا مرض ہے جس کو سامنے رکھ کر کے کسی کو مریض نہیں کہا جا سکتا ہے یعنی لوگ برسوں بلڈ پیشر کے یعنی جس کو کہتے ہیں شکار رہتے ہیں یا شگر کی شکار رہتے ہیں ان کو اس معنی میں مریض نہیں کہا جاتا ہے جس معنی میں روزہ مریض سے ساکت ہوتا ہے اب اگر یہ ڈیابیٹنگ بھی ہیں اور روزہ رکھنے کی صلاحیت بھی ہے تو ایسا مریض جو ہے وہ روزہ سے الگ نہیں ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے بہت شکریہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے جواب دیا حضورت اس کا ایک سوال اور ہے کہ ہم قرآن مجید پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں مائے مبارک سے قبل دس پارے تک آگئے اور اب رمضان شروع ہو گیا تو اسی کو ہم کنٹینیو کر دیں یا مائے مبارک کے لیے ہم کو پھر سے قرآن پڑھنا 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 دیکھیں شریعت نے قرآن پڑھنے کے لیے کہا ہے یہ اس بات کی کوئی اس کو کہتے ہیں گائیڈنس نہیں دی کہ جو پڑھ لائے تھے اس کو کنٹینیو کریں یا الگ سے ایک نیا قرآن شروع کریں یہ ہماری اپنی ثواب دیت کے اوپر ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا قرآن جو ہے وہ مائے مبارک کے رمضان سے شروع ہو اور اسی میں ختم ہو تو نیا قرآن کا آغاز کر دیں اور اگر ہم قرآن کا ثواب ہی لینا چاہتے ہیں تو جو پڑھ لائے تھے اسی کو کنٹینیو کریں کوئی حرج نہیں ہے چاہے ہم نیا قرآن پڑھیں چاہے کنٹینیو کریں اس میں ہمیں سواب میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ایک سواب اور ہے حضور گل برگا سے کہ ہم نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا دیکھیں الٹی ہونے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پھولتا ہے الٹی کرنے سے اثر ہوتا ہے یعنی اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کو الٹی ہو جائے یعنی اس عمل کی وجہ سے الٹی ہو تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر خود بخود الٹی ہو جاتی ہے تو اس سے نہ روزہ مکروح ہوتا ہے نہ باطل ہوتا ہے حلو حلو اسلام علیکم علیکم السلام جناب جناب یہ جناب یہ جناب یہ چینل ہے نا جی جناب جی سوال پوچھے آپ پوچھے سوال آپ سوال پوچھے جناب ہم روزہ رکھتے ہیں مہا ہے رمضان میں اور بولا جاتے گا ہمارا جوار ایسا کا نیماز ہو یا مگنیشا کا نیماز ہویا ہے یا وہ یا وہ یہ وہی ہے جیچے کہ ایک بوکہ سوال رکھنے کا وہ ہے یا وہ بلاؤر گنا جاتا ہے تو کیا وہ جائے دیکھے روزہ کو کو اس کتی کی انشکل میں دیکھے کتی کی بوکہ رینے کی انشکل میں دیکھے یا انسان کو انسان کو ایسا بولے یا تاہے کہ آپ نے جو بلاؤر گنامیشا کا نیماز نہیں پڑے تو ایسے مہشے ہی ہے جیسے بوکہ کتا بیٹھا ہے بیٹھا ہے آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں ہم اگر یہ اپنا بامبائی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہتر مولانا آپ کو بھی جواب دیتے انشاء انشاء تو مولانا کو جواب دے کوشی نہیں ہے آپ سمجھ گے میں سمجھ گیا مولانا بھی مولانا بھی آپ کو جواب دیں گے ٹھیک ہے شکریہ جاندہ آپ نہیں نہیں آپ ٹیلیویزن پر سن لیجے ٹھیک ہے شکریہ آپ روزے کی حالت میں ایک سوال اور تھا ان کا کہ کھٹی ڈکار اگر آگی تو ایسی صرف میں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ان کا روز و سلامت ہے اس سے کوئی حض نہیں البتہ اتنا نہ کھائیں کہ کھٹی ڈکار آئے اور پوٹی ہو جائے احتیاط کریں اس لیے کہ جتنا کم کھائیں کہ وہ تنا ہی فریشنس ہوگی اور عبادتوں میں دل لگے ہلو ہلو علیکم علیکم السلام جنب موارک بات رمضان کی موارک بات رمضان کی موارک بات رمضان کی اچھا اچھا میں کہہ رہا تھا کہ سوال تھا اور یہ تھا جو آج کل چھوٹے بچے جو روزہ رکھتے ہیں جی تو ان کا جو سواجہ ان کا واجبت ہے یا نہیں تو ان کو کس طاپ کا سواجہ ملے گا جسے وہ جنا واجبت کے روزہ رکھ رکھے ہیں چیک تو بچے زد بھی گرتے ہیں اور اس کو بلکل مولانا آپ کو تفصیل سے جواب دیں گے سوال انشاءاللہ انشاءاللہ میں پوچھ سکتا ہے جنا آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ ہلو جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف روزے میں اگر روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتے سے تشبیح دیتے ہیں کہ جیسے کتہ بھوکا رہتا ہے اور اس کی کوئی مانویت نہیں رہتی بلکل ویسے ہی بے نمازی اگر روزہ رکھے تو وہ اسی سے بھوکا کتے سے تشبیح دینا ضرورت ہے روزہ دار کو دیکھیں میں نے کہیں بھی اس قسم کی تشبیح یا تمثیل نہیں دیکھی ہے لیکن ایک سوال تو اپنے جگہ ہے کہ جس خدا نے روزہ واجب کیا ہے اور آپ اس کے حق اسے روزہ رکھ رہے ہیں اسی نے نماز بھی واجب کی ہے تو آپ ایک حق کو مان رہے ہیں اور دوسرے حق کو نظر انداز کر رہے ہیں تو یہ اطاعت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی خدا نے نماز کو پہلے واجب کیا اول نماز ہے یعنی ماہ مبارک رمضان تو گیارہ مہینے کے بعد آتا ہے اس کا وجوب جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے لیکن نماز تو روزانہ واجب ہے لہذا جو آجمی نماز نہیں پہتا ہے وہ کس نیت سے روزہ رکھتا ہے اگر وہ روزے کو واجب سمجھتا ہے تو جس خدا نے روزے کو واجب کیا ہے اسی خدا نے نماز کو بھی واجب کیا ہے ایک واجب کو ہم انجام دیں اور دوسرے واجب کو نظر انداز کریں یہ بات منتقی نہیں ہے ہم کو روزے اور نماز دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور جہاں تک شریعت کی بات ہے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جس کی نماز خبول ہوتی ہے اس کے سارے عمال خبول ہوتے ہیں لیکن اگر وہ آج میں جو نماز ہی نہیں بہت ہے اس کا یہ روزہ کیسے خبول کیا جائے گا جی جی منطقی یہی ہے کہ اگر خدا کو ہم مانتے ہیں اور اس کے روزے کو باجب مانتے ہیں تو روزے کے ساتھ ساتھ نماز اور دیگر واجبات کو بھی جی ساتھ نماز پتت نماز چاہلو اور ہم بھی نماز پت اچھا یعنی جماعت کے طور پر جیسے آپ لوگ ٹی وی میں دیکھاتے ہیں صبح آپ کی فجر کے ڈائریک نماز دیکھاتے ہیں جی جی تو یعنی صرف ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا شبیر صاحب آپ اس میں جماعت میں شکیب کا ہی سوا تو نہیں چاہتے ہیں یعنی جماعت جب تو بن ہے لفت ہم در رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو آپ ٹی وی میں نماز دیکھاتے ہیں لور کی نماز مغربین کی نماز تو ابھی باجو میں میں بھی ٹی وی چائم رکھا ہوں اور میں بھی نیت کر کے نماز شروع کر بیا انہی کے ساتھ ساتھ انہی کے ساتھ ساتھ انہی کے ساتھ ساتھ انہی کے ساتھ بڑھن کرنا ہے کہ واجب انہیں اس سے جماعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل مولا نابی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ شبیر اللہ آپ سے کلام رکھے اور رمضان مبارا آپ سے بہت بہت مبارا انشاءاللہ انشاءاللہ خدا اللہ بہت سے بچے حضور روزہ رکھنا چاہتے ہیں جن پر واجب نہیں ہے روکا بھی نہیں جا سکتا اگر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بچے جو روزہ رکھتے ہیں ان بچوں کو واجب تو ہے نہیں تو ان کو سواب ملے گا اور اگر ملے گا تو کیسا ملے گا دیکھیں بچے جو ہیں روزہ رکھنے کی جید زیادہ کرتے ہیں اور ان کو منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی عمر کے اعتبار سے ان کے لئے ان کا ایک ٹائی موجین کر دینا چاہیے بہت چھوٹے بچے ہیں تو ایک دو گھنٹے کا روزہ رکھا جینا چاہیے ان سے بڑے ہیں تو دو چار گھنٹے کا روزہ رکھا جینا چاہیے ان سے بڑے ہیں تو آدھے دن کا روزہ تو اس سے ان کی تمرین بھی ہوگی مشق بھی ہوگی اور آئندہ وہ روزے کی اہمیت سے بھی واقف ہوں گے البتہ پہلے ان کو بتا دے کہ تمہارا روزہ جو ہے مثلا اتنے وجہ تک ہے اس سے ان کے اندر اس بھی پیدا ہوگی شریع احکام کو ماننے کی جب وہ روزہ خدا کی عربت کے اعتبار سے نیت کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور ان کے والدین کے نام عمل میں بھی وہ ثواب منتخل ہوگا ملوہ شکریہ حالو حالو جی جناب علیکم السلام جی موسیل بھائی سوال کیا آپ پر سوال کچھ نہیں جناب آپ لے کو مبارک باڑی دینا چاہاں اور جو جانبیہ جانبیہ لگا پرسنلی جو کام کر رہے ہیں جی یہ اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی ہے ہمارے جو لوگ پسے ہوئے ہیں جو سمجھ لیجئے عبادت کر رہے ہیں یا نہیں ملاقات جو آپ لکھا کہہ رہے ہیں جو سمجھ لیجئے دعائیں جو ہے نمازیں جو ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ بہت بہت شکریہ ہم لوگ بھی صرف آپ کی دعاوں کے خاصدگار ہیں ہم دعائیں چاہتے ہیں اور کچھ نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہماری پوری تیم کے حق میں اور بالخصوص مولانا کے حق میں ہمیں امیر ہے کہ آپ یوں ہی انشاءاللہ دعائیں کرتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ مبارکو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف ایک کول آری اس کو رسی پہ لیتے ہیں ہالو 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 سلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام و رحمت اللہ ہاں و علیکم سلام سوال پوچھئے آہ میں کہا بند کرو بند کرو آواز بنان لو میں بولنی ہوں جیسے آواز بن کرو آپ کی آواز آ رہی ہے آپ سوال کیجئے آہ میں کہا بولنی جیسے روزے ہم لوگ رکھتے ہیں نا یہ ماہر رمضان میں نہیں رکھاتے ہیں جیسے روزہ اسپا جو فیدیا فیدیا پہلے سے پورے مہینے کا دے سکتے ہیں کیا سواب پانے پانے کیوں بھی آمتانا سواب پانے پانے کیا ہے روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے عبیت نہیں برابر ہے شور کی بیماری ہے پمجوری ہے پاس چار پانچ سال سے نہیں رکھ رہے ہیں تو جیسے یہ بھی مہینے میں نہیں رکھ پائیں گے تو اس پورے مہینے کا فیدیا جیسے نکال کے جیسے رکھنے کیا ہے جیسے کام آجائے بہتر چلی کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ ہم مدن پورے سے فون کر رہے ہیں بہتر چلی ابھی مولانا آپ کو جار دیں انشاء خدا حافظ خدا حافظ نماز جو ٹیلی ویزن کے اوپر آتی ہے فجر کی زہرہین مغربین کیا اسے ہم ٹی وی پہ دیکھ کر کے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر پہ ادا کر سکتے ہیں دیکھیں اگر نماز سیکھنے کی نیت سے اس کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں تلفظ صحیح کرنے کی وجہ سے ہم ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر خیال یہ ہے کہ ہم ٹی وی چالو کر کے جماعت کی نیت سے جماعت کے ذواب حاصل کرنے گا تو اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری نماز پر آتا ہی رہے گی ٹی وی کے ذریعے سے جماعت منقض نہیں ہو سکتی جماعت میں ظاہرہ کے اتصال شرط ہے مل کے پہننا پڑے گا بہتر ماہ مبارک رمضان آ گیا اور ہم بیمار تھے اور آج بھی بیمار ہیں روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے کیا ہم ابھی سے پورے مہینے کا فدیہ دینا چاہیں تاکہ کسی غریب کی مدد ہو سکے تو دے سکتے ہیں دیکھیں غریب کی مدد کے لیے اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب تک فدیہ واجب نہیں ہوگا تب تک اس کے دینے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا جیسے تاریخ آنے سے پہلے خمس کی آزائیگی جب تک تاریخ نہیں آئے گی خمس واجب نہیں ہوتا ہے جب تک وقت نہیں ہوتا ہے نماز واجب جب تک ماہ مبارک نہیں آتا ہے روزہ واجب نہیں ہوتا ہے تو اگر چاہیں تو ہر وز اپنے روزے کے بدلے میں ساڑھ سافتو بیرامان آج ادا کریں اور چاہیں تو آخر میں پورے مہینے کا فدیہ جو ہے وہ ایک ساتھ دے دیں گے پہتیاں دے گے بہتر ہلو ہلو سلام علیکم جی سوال پوچھیں آپ ہلو سوال پوچھیں بیٹا ہم لوگ مردے ہم لوگ مردے ہم لوگ مردے ہم لوگو دونٹ ترنا اچھی بات ہے ہم لوگو دونٹ ترنا منہ کی ہو ہے بیٹا سوال پیر سے پوچھیں آپ آپ کے سوال پوچھیں آپ ہلو سلام علیکم جی سوال پوچھیں ہم لوگ جب مر جاتے تو ڈونیت کرنا اچھی بات کی لیکن ڈونٹ کرنا منع کی ہوئے آک اور وہ سب اچھا اور کہاں سے سوال کر رہی ہیں اچھے بات چلیئے مولانا آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ خدا حافظ ہلو ہلو ناظین ہمارا وقت مکمل ہو گیا اور سوال جواب کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ایک سوال حضور ابھی آیا ہے کہ مردے کا احترام بھی ضروری ہے اور باڈی کے پارٹس مرنے کے بعد ڈونٹ کیا جاتے ہیں تو یہ تو ایک اچھا کام ہے ہمارے یہاں اس کی ممانیت کیوں اگر ہمارے پارٹس کے لگانے کی وجہ سے کسی مسلمان کی زندگی منحصر ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اچھے اسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک بہتر بہتر ہے ہمارا حضور وقت ہو گیا وہ کمل چونکہ بس کے بعد دوسرا پروگرام ہے اور آج تھوڑا سا پروگرام کے آغاز میں دیر ہوئی تھی اب اس کے لیے آپ سے بھی معذرت خواہ ہیں اور اپنے تمام ناظرین چلیم معذرت چاہتے ہیں اور آئیے حضرات ہم ایک بار پھر آپ کے حدمت میں عرض کر دیں کہ یہ پروگرام روز آنا آپ کے خدمت میں شام کو پانچ بے سے چھے بے تک براہ راست نشر کیا جائے گا اس پروگرام میں آپ ماہ مبارک کے رمضان سے متعلق جو بھی سوالات کرنا چاہے کر لے بہتر یہ ہوگا کہ وقت پہ کبھی کبھی سوالات یاد نہیں آتے ہیں تو آج سے لے کے کل تک آپ کو جب بھی سوال یاد آئے آپ کے کاغذ پہ لکھ دیجئے اور تاکہ جب پروگرام شروع ہو تو پھر آپ کو سوال کرنے میں کوئی تکلف نہ ہو آپ سوال کر لیجئے یہ پروگرام جو آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں محترم فخد حسن صاحب نے جو معاملت کی ہے ان کے کچھ افراد خاندان ہیں جن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ازاد سورہ حمد و سورہ توحید کی طلابت فرما کرو نئی سال ضرور کرتے سید آمیر حسن ابن قازم حسین کنیز بانو عبادت عبادت حسین مرہوم علم الحسن مرہوم ابن عامیر حسین نرکس فاطمہ عبادت عامیر حسین تصنیم فاطمہ عبادت تحسیب حسین ان مرہومین کو حدیعہ فرما دیں آپ حضرات اس کے علاوہ جملہ مومن و مومنات جو بھی اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے ہی سال سواب کر دیں ناظرین ہمارے پروگرام میں یہ اختدام کو پہنچا کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک پانچ بجے آپ دوسرے مومنین کو بھی متعلق کر دیں کہ ہمارا یہ پروگرام پانچ بے سے چھ بے تک براہ راست نرشل کیا جا رہا ہے اجازت دیجئے نصیر آزمی کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی